یہ جو سولہ مہینے جس کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا بھی ہے اور اس کا خمیازہ شاید آپ کو بھگتنا بھی پڑا آپ لوگوں نے آتے وقت ہی کہا تھا کہ ہم پولٹیکل کاؤسٹ اس کی پی کریں گے لیکن ملک بچانے کے لیے ہم کر رہے ہیں پیپلز پارٹی تو ہاتھ جھاڑ کے سائٹ پہ ہو گئی وہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ وزارتیں تھی ہی نہیں جس کا کوئی کنیکشن فائننس سے تھا یا ایکانومی سے تھا تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ کاؤسٹ پہ الیکشنز میں کرنی پڑ سکتی ہے نہیں دیکھئے مجھے تو جو نظر آ رہا ہے آپ ملک کا ہر حصہ دیکھ لیں ہر کونہ دیکھ لیں جتر نواز شریف صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ عوام کا جمع غفیر ہے ہم یہاں پہ عوام میں ہلکے میں لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کچھ کر کے دکھایا ہے بات کر کے کر کے دکھایا ہے اور کبھی ان کے علاقوں میں بھی کبھی کوئی ترقیہ بہتری محسوس ہوگی تو وہ نواز شریف کے دور میں ہی ہوئی ہے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کے زور پر آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ نواز شریف صاحب سرکھ رو ہوں گے جس جماعت کی آپ نے بات کی جن صاحب کی آپ نے بات کی انہوں نے عمران خان صاحب کے ہی جو عمران خان صاحب کے ہی جو طریقہ کار اس کو اپنایا ہے کہ بس نواز شریف کو گالیاں دو اور نواز شریف صاحب کو برا بلا کھاؤ تو یہ جو ہے طریقہ کار ہے یہ منفی سیاست ہے میں ایکسپیک کر رہا تھا کہ اس سے زیادہ مچورٹی کا مظاہرہ کریں گے مگر انہوں نے یہ باتیں جو ہے اس سے میرے خال سے اپنی کریڈی بلٹی کم ہی کر رہے ہیں اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے یہ بہت ساری لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو زیادہ چلا جائے جس طریقے سے وہ یوت کو واپس پل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی کام کر کے پی ایم ایلین پر نواز شریف پر تنقید کر کے اپنی سیاست چلا سکتے ہیں میں رہا ہے کہ ان کی غلط فہمی ہے جہاں تک سولہ ماہ کی حکومت کی بات ہے تو یہ کام نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہف ہف پڑ کروا کروا دھو دھو تو دیکھئے میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی اتحاد نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کافی مچورٹی کا مظاہرہ کر کے ایک سیکسسفل ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا اور اس کے بعد سولہ ماہ میں بڑے مشکل حالات میں ڈیفالٹ سے ایورٹ کرنا سہلاب سے ڈیل کرنے میں بھی وہ اتحاد جو پی ایم ایلین لیڈ کر رہا تھا تو اس نے بڑی مچورٹی کا مظاہرہ کیا میری امید تھی کہ پیپلز پارٹی اسی مچورٹی کے ساتھ الیکشنز بھی کنٹیسٹ کرے گی مگر دیو ریزورٹی ٹو چیپ ٹاکٹکس ان کا خیال ہے یہ ان کو مدد کرے گا میرا خیال ہے نہ ان کو اس میں الیکشنز میں کوئی فائدہ ہوگا اور ساتھ ہی اپنی جو پلٹیکل کریڈبلٹی ہے یہی لوس کریں گے تو بہرحال وہ ان کی خواہش ہے کوئی کسی کو روگ نہیں سکتا کوئی باتیں کرنے سے باتیں ضرور کریں آٹھ طریق کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ جب آپ کے اپنی لوگ باتیں کر رہے ہیں شاید خاکہ نباسی ہوں مفتائی سمائل ہوں کہ اتنے برے حالات نہیں تھے یا وہ ہم نہیں کر سکے جو ہم پرامس کر کے آئے تھے اس سے کوئی فرق پڑے گا یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہماری پارٹی کی جو پالسی ہے وہ آپ کے سامنے پاکستان مسلم لیگ نون ہم at the moment آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری قیادت ہماری پارٹی فوکسٹ ہے اپنی election campaign پہ اپنے منشور پہ عوام کے مسائل پہ ہم ہماری جماعت ہماری leadership کسی بھی سیاسی opponent کا یا کسی بھی سیاسی فریق کا کسی کا بھی جواب نہیں دی رہی نہ ہی اس پہ فوکس ہے ہم اتنے swarmed ہیں میں کیونکہ involved down اس process میں پہلے آپ نے دیکھا کہ قائد نواز شریف صاحب نے parliamentary board کی ایک میٹنگ خود کی ایک candidate کا انٹرویو خود کیا اس کے بعد اس ٹائم پہ تنقید ہم پہ کر رہے تھے کہ آپ کی campaign کے ground پہ نظر نہیں آ رہی تو پھر ہم نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ جب ایک دفعہ tickets کی distribution ہو جائے گی تو آپ کو extensive on the ground campaign نظر آئے گی اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جب ground پہ جا رہے ہیں تو بندہ ہی بندہ ہے ملک جس کونے میں جائیں پھر بات ہوئی کہ آپ کا منشور نہیں آ رہا آپ منشور کے بغیر election لڑنے منشور آ گیا اور comprehensive منشور آیا ہم نے جلد بازی میں 12 وارس ایپ پوائنٹس نہیں نکالے جس طرح اور جماعتوں نے نکالے ہیں کہ یہ ہمارا منشور ہیں ہم نے سب stakeholder سے consult کیا اچھے خاصی تھرے ہمارے پاس proposals آئے budget کی جس طرح تقریباً process ہوتی ہے ہم نے اس طریقے سے کافی تھرو process سے گزر کے منشور نکالا اب campaign دیا آپ کے سامنے آٹھ تاریخ کو بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک آخری سوال آپ کو یقین ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیراعظم بن جائیں گے پورے پی ایم ایل این جو ہے وہ ہر جگہ پہ یہی بات کر رہی ہے عمران خان صاحب جیر میں بیٹھ کے کہنے سرپرائز دے دیں گے بلاول صاحب کہنے سرپرائز دے دیں گے تو واقعی کوئی سرپرائز تو نہیں مل جائے گا نواز شریف صاحب کو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بیچارے ابھی یہ بات بھی نہ کہیں تو کیا کہیں بھی باقی آٹھ تاریخ قریب ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا ہماری جماعت کو ہماری لیڈر کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں اس شخص کو صرف غرض ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں we can't afford اس طرح کی منفی سیاست negative politics جو اس ملک میں پچھلے پانچے سال سے یہ بھی تو سکتا ہے رہا انہی کے چھوٹے بھائی ان کو سرپرائز دے دیں نہیں نہیں دیکھئے یہ باتیں بہت دفعہ ہو چکی ہیں میرے خیال سے جس طرح نواز شریف نے شباز شریف کے بڑے بھائی ہونے کا فرض نبھایا ہے وہ بھی مثالی ہے اور جس طرح شباز شریف نے نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہونے کا فرض نبھایا ہے وہ بھی مثالی ہے بار بار یہ باتیں ہوئی ہیں بار بار شباز شریف صاحب نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اور اپنی جماعت کے ساتھ وفا کا مظاہرہ کیا ہے they are one team ہمارے پارٹی کے قائد ہیں ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور یہ بات جماعت کے اندر بھی لوگ جانتے ہیں جماعت کے باہر بھی لوگ جانتے ہیں آپ دیکھیں گی کہ ہم ہماری پوری جماعت اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کی پوری جماعت نواز شریف صاحب کی لیڈر لیڈرشپ کے نیچے متحد ہے شباز شریف صاحب کا لیڈر بھی نواز شریف صاحب ہے میرے جیسے چھوٹے کارکن کے لیڈر بھی نواز شریف صاحب